درشکوں آج اس ویڈیو میں ہم چرچہ کریں گے کہ ملانک دو والے لوگوں کی خاصیت کیا ہوتی ہے کیسے ہوتے ہیں ملانک دو والے لوگ کون سے دن ان کے لیے لکھی ہوتے ہیں کس پروفیشن میں اگر جائیں تو وہاں انہیں سفلتہ مل سکتی ہے ان سبھی باتوں کی وستار سے چرچہ کریں گے درشکوں تو آپ یہ ویڈیو پورا عوض سے دیکھیں آپ کے لیے جانکاری جرور لاپرد صد ہوگی دیکھیں درشکوں سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ ملانک دو کن لوگوں کا ہوتا ہے دیکھیں جن لوگوں کا جن میں کسی بھی مہینے کی دو تارک یارہ تارک بیس تارک یا انتیس تارک کو ہوا ہے تو ان کا ملانک دو بنتا ہے اب دو ملانک پر عدیپتی ہوتا ہے چندرمہ گرہے کا ایسے لوگوں پر چندرمہ کا خاص پرباہو دیکھنے کو ملتا ہے ان کے ویٹیتوگی اگر ہم بات کریں تو چندرمہ کے قارن یہ لوگ بہت ہی صاف من کے ہوتے ہیں کسی کے بارے میں بورا نہیں سوچتے ہیں کسی کا بورا کرنے کا ان کے من میں وچار نہیں آتا ہے دل کے بہت ہی صاف ہوتے ہیں دوسری بات ان لوگوں کے ایک بات یہ بھی دیکھی جاتی ہے کہ بہت زیادہ دیعوان ہوتے ہیں کسی کو بھی درد اور تکلیف میں نہیں دیکھ سکتے ہمیشہ سب کی مدد کے لیے تیار ہو جاتے ہیں ایسا ان کا سوہباؤ ہوتا ہے اس کے ساتھ ہی ساتھ ان لوگوں کی ایک بات یہ بھی دیکھی جاتی ہے کہ یہ اپنے جیون کے زیادہ تر فیصلے اپنے دل سے کرتے ہیں یعنی یہ ایموشنز میں آ کر اپنے نینے لے لیتے ہیں جو کئی بار تو انہیں ان کے لیے اچھے ثابت ہوتے ہیں پر کئی بار ان کے لیے نقصان دائق بھی صد ہوتے ہیں تو اس بات کا انہیں تھوڑا دھیان رکھنا چاہیے اس کے بعد درشا کو بات کریں تو دیکھئے ان لوگوں کی ایک خاصیت یہ بھی ہوتی ہے کہ یہ بہت ہی سوفٹ سپوکن ہوتے ہیں بہت ہی میٹھا بولتے ہیں اپنی وانی سے کسی کو بھی محیط کر سکتے ہیں ان لوگوں کی وانی میں ایک پرکار کا جادو ہوتا ہے لوگ ان کے وانی سے پرابہت ہوتے ہیں اور ان سے جڑتے چلے جاتے ہیں تو ان کا ویوار نشچت طور پر چندرما کے قرن کافی اچھا دیکھا جا سکتا ہے اس کے بعد درشا کو دیکھا جائے تو ان میں ایک ماں کے جیسے کیرنگ نیچر ہوتا ہے سب کی دیکھ بھال کرنا سب کی جمعیداری اپنے ہاتھ میں لینا ان کا سواباؤ ہوتا ہے اگر یہ دیکھئے آپ سے جڑے ہوئے ہیں تو پھر آپ کی ساری تکلیفوں کو اپنا ہی مانیں گے اس طرح سے آپ کو مطلب کیر کریں گے آپ کی کی آپ ان سے بہت زیادہ کنیکٹیڈ محسوس کریں گے تو ان کا یہ سواباؤ بہت اچھا ہے کیرنگ نیچر ان میں بہت خوبی دیکھا جا سکتا ہے اس کے ساتھ درشا کو ان لوگوں میں ایک طرح سے ڈریسن سینس بہت اچھا ہوتا ہے انہیں بندھن کر رہنا سجنا سوڑنا کافی اچھا لگتا ہے خاص کر کے اگر مولانک دو والی لڑکیاں ہیں تو انہیں نشچت طور پر سجنا سوڑنا پسند ہوگا ایک طرح سے اچھا دکھنا well maintained رہنا انہیں پسند ہوتا ہے اس کے ساتھ ہی ساتھ ان کا اورا بہت ہی گجب کا ہوتا ہے ایک الگ ہی ان کی personality میں attraction ہوتا ہے کہ لوگ اپنے آپ ان سے connect کرتے ہیں تو یہ ان کی سوہباؤ اور ان کے اورے کو دیکھا جا سکتا ہے ان کا اورا attractive تو نشچت طور پر ہوتا ہی ہے اس کے ساتھ ہی درشکوں دیکھا جائے تو ان لوگوں میں ایک اچھی بات یہ بھی ہے کہ یہ لوگ رشتے نبھانا جانتے ہیں کوئی بھی relationship ہو اسے اچھے سے نبھاتے ہیں چاہے family کے ساتھ ہو یا کسی سے پیار کرتے ہیں تو ایک دم من سے کریں گے پورا یہ بھی یہی چاہیں گے کہ ان کے partner ان کی پوری دیکھوال کرے ایک دم صدت والا پیار یہ کرتے ہیں جب بھی کسی relationship میں ہوتے ہیں پرانتو کئی بار انہیں دھوکے بھی ملتے ہیں کیونکہ یہ emotion بہت زیادہ emotion سے سوچتے ہیں اور emotional بہت زیادہ ہوتے ہیں تو کئی بار انہیں لوگ بہت جلدی دکھی کر دیتے ہیں چھوٹی چھوٹی باتوں پر بورا مان جانا ان کا سوہباؤ ہوتا ہے اس کے بعد درشک کو دیکھیں تو argument کرنا اور لڑائی جگڑوں سے دور رہنا ان کا nature ہوتا ہے لڑائی جگڑوں میں پڑھنا انہیں پسند ہی نہیں ہوتا ہے ہو سکے اتنا ان چیزوں سے یہ دور رہتے ہیں اس کے بعد درشک کو بات کریں تو ان میں ایک بہت اچھی چیز یہ بھی ہوتی ہے کہ انہیں پوروہ بھاس کی سکتی ہوتی ہے ان میں intuition power بہت گجب کا ہوتا ہے جیسے انہیں کچھ چیزیں پہلے ہی پتا چل جاتی ہے کہ کچھ نہ کچھ ایسا ہونے والا ہے چاہے وہ اچھا ہو چاہے برا ہو یہ ملانک دو والوں کے ساتھ دیکھا جاتا ہے intuition power ان کی گجب کی ہوتی ہے اس کے بعد درشک کو دیکھا جائے تو ایک بات یہ بھی ہے کہ یہ لوگ کافی جیدہ کوپریٹیو ہوتے ہیں صحیح یوگی ہوتے ہیں یہ چیز ان کو خاص بناتی ہے اس پرکار کا وقتیتو ہے ان کا ہوتا ہے سب کی ایک طرح سے مدد کرنا سب کا خیال رکھنا caring nature ملن سار انسان ہوتے ہیں تو کل ملا کے وقتیتو ہے کافی اچھا دیکھا جاتا ہے اکڑشک ہوتا ہے ان کا وقتیتو ہے اس کے بعد درشکوں دیکھئے ملانک دو والوں کی یہ تو ہم نے خاصیتوں کی بات کی اب کچھ weaknesses بھی ہے کیونکہ وہ ہر انسان میں ہوتی ہے اگر ہمارے کچھ گونھ ہیں تو اوگونھ بھی ہو سکتے ہیں پر ان کمجوریوں پر ہمیں تھوڑا دھیان دیں گے تو صدھار بھی سکتے ہیں ان کمجوریوں کو دور بھی کر سکتے ہیں اب دیکھئے کئی بار لوگ ان کے emotions کا فائدہ اٹھاتے ہیں تو ان کا emotion میں بھے جانا کئی نہ کئی ان کے لئے weaknesses بن جاتی ہے کمجوری ان کے لئے ثابت ہوتی ہے تو تھوڑا انہیں پتا ہونا چاہیے کہ کن پہ وشواس کریں کن پہ نہ کریں تو تھوڑا اپنے بھاوناؤں پر انہیں نینترن رکھنا ہوگا تب ہی یہ دھوکہ کھانے سے بچ پائیں گے تو یہ سب سے بڑی جروری ان کے لئے یہ بات بنتی ہے اس کے بعد درشکوں لوگوں کے سامنے کئی بار یہ لوگ کھل کے نہیں آ پاتے یعنی کبھی کبھی یہ شائی نیچر کے کارن کھل کے نہیں آ پاتے جس کارن مان لیجئے کسی کمپنی میں کاریر رہت ہیں کوئی پروجیکٹ پہ یہ کام کر رہے ہیں تو اس کو پریزنٹیشن ان کا یہ دے نہیں پائیں گے اور کوئی اور ان کے کام کا کریڈٹ لے جائے گا تو یہ ان کے ساتھ ہوتا ہے یہ آڈینس میں کھل کے نہیں آ پاتے کہیں نہ کہیں یہ ان کے لئے کمجوری ثابت ہوتی ہے اس کے بعد درشقوں دیکھا جائے تو چھوٹی چھوٹی باتوں سے دکھی ہو جاتے ہیں سٹریس بہت لیتے ہیں اوور تھنکنگ کئی بار زیادہ ہو جاتی ہے ان کے لئے تو پھر یہ مانسک چنتوں میں پڑ جاتے ہیں تو اس چیز کا انہیں دھیان رکھنا ہوگا کہ چھوٹی چھوٹی باتوں کو مند سے نہ لگائیں آپ کے ایک طرح سے بھاؤناوں پر تھوڑا نینترن رکھنا بہت جروری ہے آپ کے لئے تب ہی آپ سکھی رہ پائیں گے مند سے شانت رہ پائیں گے اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں کہ ملانک دو والوں کے لئے پروفیشن کون سے لکھی ثابت ہوں گے کس پروفیشن میں آپ کو سفلتائیں ملے گی تو دیکھئے اگر آپ ٹیچنگ لائن سے جڑتے ہیں تو آپ کے لئے بہت اچھا ہوتا ہے ٹیچنگ میں ایجوکیشن کی کسی بھی فیلڈ میں جڑ کر آپ اچھا نام روشن کر سکتے ہیں اپنا اس کے بعد کاؤنسلنگ کا کام کانسلٹینسی کا کام یہ سب بھی بہت اچھے سے آپ کر پائیں گے آپ آرکیٹیکچر بن سکتے ہیں فیشن ڈیزائنر بن سکتے ہیں ویب ڈیزائنر بن سکتے ہیں یہ کام آپ کے لئے سوٹیبل ہوتے ہیں اس کے ساتھ اگر آپ کو آئٹ فیلڈ میں روچی ہے یعنی میوزک ڈانس ایکٹنگ ان کاموں میں بھی آپ کو سفلتائیں جلدی مل جاتی ہے تو ان میں بھی آپ اپنا بھاگیا آجماع سکتے ہیں فائننس سے جڑا ہوا کوئی کام کرتے ہیں بزنس سے جڑا ہوا کوئی کام کرتے ہیں تو بھی آپ کو نشطی طور پر سفلتہ ملتی ہے تو یہ سب ہی پروفیشن مولانک دو والوں کے لئے اچھے ثابت ہوتے ہیں اب بات کرتے ہیں کہ مولانک دو والوں کو کون سی بیماریوں سے بچ کے رہنا چاہیے کہاں پر ہیلتھ ایشیوز ہو سکتے ہیں تو دیکھئے ایک تو آپ کے من میں انزائیٹی ہو سکتی ہے انزائیٹی سے بچ کے رہنا ہوگا مطلب یہ overthinking کے قارن ہو سکتی ہے کسی بھی چیز کے انزائیٹی ہو تو ان سب چیزوں سے تھوڑا بچ کے رہنا ہوگا ساتھ ساتھ ڈپریشن کا بھی کئی بار آپ لوگ سکار ہو جاتے ہو تو چنتاؤں سے دور رہیے تب ہی آپ ان سب بیماریوں سے مکت رہیں گے ساتھ ہی اپنے لیور کا دھیان رکھئے لیور ریلیٹیڈ پروپلم آپ کو جیون میں ہو سکتی ہے یا پھر نیند نہ آنے کی بیماری بھی آپ کو ہو سکتی ہے کئی بار نیند آپ کو نہ آئے وہ اسٹریس کے قارن ہو یا کسی بھی قارن ہو سکتا ہے تو ان سب بیماریوں کا آپ کو دھیان رکھنا ہوگا جیون میں اب درشکوں بات کرتے ہیں کہ آپ کے لئے کون سے دن صبح ثابت ہوتے ہیں لکی ڈیز کون سے ہیں آپ کے لئے تو سنڈے منڈے اور فرائیڈے آپ کے لئے بہت اچھا رہے گا آپ ان دنوں میں اگر آپ کے جیون کے مہترپورن کام کرتے ہیں مہترپورن فیصلے لیتے ہیں تو آپ کے لئے دن شب رہتے ہیں اس کے بعد لکی ڈیز کی بات کریں تو دو تاریک گیارہ تاریک دیس تاریک اور انتیس تاریک کسی بھی مہینے کی یہ آپ کے لئے بہت اچھی ثابت ہوں گی اس کے بعد درشکوں وائٹ کلر گریٹ کلر اور لائٹ کلر یہ سبھی کلر آپ کے لئے بہت شب ثابت ہوں گے آپ کے جیون میں آپ ان کلرز کو اپناتے ہیں تو نشط طور پر آپ کے لئے لکی ثابت ہوں گے اس کے بعد درشکوں میریج کے لئے اگر آپ دیکھتے ہیں تو سامنے والے پارٹنر کا یہ مولانک اگر ہوگا تو نشط طور پر آپ کی ایک طرح سے میریج لائف اچھی رہے گی تو ایک مولانک دو مولانک سات مولانک اور آٹھ مولانک یہ اگر آپ کے پارٹنر کا مولانک ہوتا ہے تو نشط طور پر آپ کی میریج لائف اچھی رہ رہی ہے اس کے بعد اگر آپ کسی کے ساتھ پریم سمبندوں میں ہیں کسی سے پریم کرتے ہیں تو مطلب لب پارٹنر کے لئے اگر آپ دیکھا جائے تو آپ کے لئے دو تین ساتھ اور آٹھ مولانک والے لب پارٹنر آپ کے لئے بہت اچھے ثابت ہو دیں ان کے ساتھ آپ کا رشتہ مدھور رہتا ہے اس کے بعد درشکوں یہ تو رہی ہے آپ کے لئے جانکری میں کچھ اپائی بتانا چاہوں گا اگر یہ اپائی آپ کرتے ہیں تو نشط طور پر آپ کے جیون میں آپ سفل اور بھی زیادہ ہو سکتے ہیں ایک تو آپ کو سیوہ آرادنا کرنے چاہیے بھولے نات کے مندر میں جا کر سیو چالیسہ کا پارٹ کرنا چاہیے دوسری بات سیو جی پر کچھے دودھ میں کالے تیر ملا کر ابھی شیک کرنا چاہیے آپ کی مانسک چنتاؤں سے آپ کو مکتی ملے گی ساتھ ہی ساتھ ہو سکے تو پانی کا دان کریے پانی کا دان کسی بھی روپ میں کر سکتے ہیں آپ کوئی پیاؤ بغیرہ بنا کریے کسی بھی طرح سے پانی کا دان کریے آپ کے لئے اچھا ہوگا یہ اپائے اگر آپ جیون میں اپناتے ہیں تو نشیط طور پر آپ کی جیون میں آپ اور بھی سفل ہو سکتے ہیں جو خاشیتیں ہم نے آپ کو بتائی ہے ان کو آپ اور بھی بڑھائیے اور جو وکنیس ہیں ان پر دھیان دیجئے آپ نشیط طور پر جیون میں سفل ہوں گے اگر آپ کو درشہ کو یہ جانکاری پسند آئی ہو تو کرپیا ہمارے ویڈیو کو لائک کریے ہمارے چینل سے پہلی بار جوڑے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کیجئے ہم سے کسی بھی پرکار کا آپ پرامرش لینا چاہتے ہیں اپنی کنڈلی دکھانا چاہتے ہیں تو ہمارے نمبروں پر سمپرک کر سکتے ہیں آج کے لئے اتنا یہ درشہ کو ملتے ہیں انگلے ویڈیو میں جائے سرکرشنا